ہمارے پاس اس کے پورے تتھے ہیں پورے پرمان ہیں اور میں اس کا نام بولوں گا تو آپ کو اور برا لگ جائے گا نام مت لینے دیتے ہیں اگر نامی لینے ماننے صدن کے نیتا کو تو پچھلے پانچ سال میں اس طرح کے کام سے جڑو ہوئے گے سب کے نام لیتے ہیں ہم سب کا نام لیں گے آپ کو روگا کس نے ہے آپ مطے دیجئے نیتا صدن ہے آپ کو روگا کس نے ہے ہم سب کا نام دیں گے پولیس کی گولی سے مارا گیا ہے لیکن پریبار کو منیج کرتے ہیں سرکار سے کہوں گا کم کم سرکار اس پر صاف کہے کہ جو زیرو ٹولرنس کی بات کر رہی ہو اور جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پرچار میں اس بات کے لیے پرچار کر رہی ہوگی وہ سب سے زیادہ سمبیتن شلیلیں مہیناؤں کو لے کر کے بیٹیوں کو لے کر کے لڑکیوں کو لے کر کے لیکن ہم دیش کے اور اتب دیش کے آکڑے دیکھیں تو محلہ اپرادوں میں یوپی سب سے آگے ہے اگر یہ آکڑے سرکار نہیں مانتی ہے تو سرکار یہ بتائے کہ سرکار کے بعد جو سسٹم ہے ڈائل ہنڈرڈ جس کو ڈائل ون ون ٹو کر دیا ہے اس کے آکڑے کیا کہتے ہیں ون زیرو نائن زیرو جو بنا تھا سرکشہ کے لیے اس کے آکڑے کیا کہتے ہیں اور جو ہر دن ہم اخبار کھول کر کے دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ کیا گمبیر سے گمبیر گھڑنا ہے ہو رہی ہے اپراد کسی بھی پرکار کا ہو وہاں اچھمے ہے اور خاص طور پر محلہ سمندھی اپراد کے مددے پر سرکار پوری گمبیرتا کے ساتھ اپرادیوں کے خلاب پٹھورتہ پروک کاروائی کر رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے یہاں اپرادیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ لڑکیں ہیں گلتی کر دیتے ہیں اگر اپرادی ہے تو کوئی بھی ہے وہ جیرو ٹولینس کی نیتی کے تحت ہی کاروائی ہوتی ہے اور نیتا پرتیپکس اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں انہوں نے سرکار بھی کیا ہے کہ کاروائی ہوئی بھی ہے کیونکہ آپ تو ہر اس اپرادی کا سمرتن کرتے ہیں جو پردیس میں اراجکتہ کے پریائے تھے گنڈا گردی جن کا پیسہ بن چکا تھا جن گھٹنا کو لے کہاں پر ماننی انیتا پرتیپکس نے کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے ستارت نگر میں ماننی نیتا پرتیپکس گئے تھے کیونکہ اس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو پردیس کی کانون بیوستہ پر اونگلی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ لوگ اب کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کریں گے کیونکہ پبلک نے انہیں اس لائق چھوڑا نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں تو اب وہاں کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کرتے مودہ پولیس پارٹی کے جانے کے بعد جتندر یادو نام کے ایک بیکتے نے وہاں پر گولی چلائی تھی اور ایک مسلم نردوس محلا کو وہاں گولی ماری تھی وہ پکڑا گیا ہے اور ایسے اپرادیوں کے خلاف بہت سکتی سے نپٹنے کی کاروائی کی چھوڑ بھی پرساسن کو دی گئی ہے یہی نہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے مجھے یاد ہے دوہزار سترہ میں جو ہماری سرکار کا گھٹن ہوا تھا تو اس میں آزمگڑ میں جہریلی سراب سے کئی موتیں ہوئی تھی اور جہریلی سراب سے کئی موتیں ہونے کے بعد ہم لوگوں نے جب اس کی تہہ میں گئے تو کون ہو بیکتی ہے کیا یہ سچ نہیں تھا کہ جہریلی سراب سے نردوس لوگوں کو مارنے والا بیکتی سماجوادی پارٹی سے جڑا ہوا تھا ہمارے پاس اس کے پورے تتھے ہیں پورے پرمان ہیں اور میں اس کا نام بولوں گا تو آپ کو اور برا لگ جائے گا نام مت لینے دیتے ہیں اگر نام ہی لینے ماننے صدن کے نیتا کو تو پچھلے پانچ سال میں اس طرح کے کام سے جڑو ہوئے گے سب کے نام لیتے ہیں ہم سب کا نام لیں گے آپ کو روگا کس نے ہے آپ مددی دیتا صدن ہیں آپ کو روگا کس نے ہے ہم سب کا نام دیں گے پولیس کی گولی سے مارا گیا ہے لیکن پریبار کو منیج کرتے ہیں ہی لوگ مانی مخوند جی کے بات آئے اس میں آپ ایک جمعہ دار بیکھتی ہیں پردیس کے پور مکھے منتری رہے چکے ہیں اور اس کا پھرتا گھن پرانی بات نہیں نیتا صدن نے کہا جب شکایتیں کی گئیں سرکار کی عدیکاریوں کی شکایتیں جب ہوئیں تو نیتا صدن نے کہا کہ آپ لوگ دلالی چھوڑ دو عدیکاریوں کو میں صدار دوں گا میں اپنے نیتا صدن کا بہت دھنے بات دیتا ہوں پانچ سال تک دلالی چلتی رہی نیتا صدن کو پتہ ہی نہیں لگا اور کین عدیکاریوں کو صدار دیا میں اس ویسے کو اس لیے ان ویسےوں کو اٹھا رہا ہوں میں خود گیا لے لکھتا ہوں اور جب میں نے وہاں سوچنا پائی کہ ایک بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہوئی سرکار نے کاروائی کی لیکن کیا سرکار یہ بتائے گی کہ گھڑنا ہونے کے بعد زیرو ٹولرنس ہے گھڑنا نہ ہو اس کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے محلہ سمندھی اپرادوں کو لے کر کے انٹی رومو اسکوائٹ کا گھٹن ہماری سرکار نے دوزار سپرہ میں آنے کے تھتکال بات کیا تھا انٹی رومو اسکوائٹ کے گھٹن کے ساتھ ہی پردیش کے اندر دو سو اٹھارہ محلہ سمندھی اپرادوں کو روکنے کے لیے اور پاسکو کوٹ کی استھاپنا بھی سرکار نے کیا اس پر پوریت کاروائی ہوئی آنکڑوں کے حساب سے نہیں اگر آپ پوری دیش کے اندر گھٹی تو ہونے والے معاملوں کی سمکھیا کو اگر آپ دیکھیں گے دوہجار بارہ سے سترہ کے بیچ میں بیبھن پرکار کے جو اپراد ہوئے ہیں چائی وہ ہتیا سے سمندھیت ہوں لوٹ سے سمندھیت ہوں دوسکرم سے سمندھیت ہوں محلہ سمندھی اپراد ہوں ان میں بھاری گراؤٹ آئی ہے اور کل ہمارے پرتپکس کے مطر مہا مہیم راججیپال کے ایوہاشن کو سنے ہوتے تو بہت سارے چیزیں ان کے سامنے کلیر ہوئی ہوتی باقی جو کچھ بچیں گی ایوہاشن پر جواب دیں گے اس سمیں آپ کو بہت اس پرسٹوپ سے بتائیں گے کہ اپراد ہو میں کتنی گراؤٹ آئی ہے کچھ لوگوں نے اس ویدان سبح چناؤ کے دوران بھی یا چناؤ سمپن ہوئے اس کے بعد کچھ حرکت کی تھی لیکن اس حرکت کو کچھ ہی گھنٹوں میں ہم لوگوں نے کنٹرول بھی کیا یوپی پولیس نے کنٹرول بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں نے گرمی دکھانے کا پریاز بھی کیا تو گرمی بھی سانت ہو رہی ہے بہت اچھے ڈنگ سے ہو رہی ہے اسی طرح سداد نگر میں کیونکہ پولیس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے سداد نگر میں گھر میں جا کر کے پولیس پکڑنے کی کوشش کرتی نہیں پکڑ پاتی ہے یا ماں اس کو چھٹوانے آتی ماں کو گولی مار دی جاتی اور اس گھٹنا وہ کیا روپ دے دیا گیا کسی اور کو جا کر کے جیل بھیج دیا سچائی جنتہ جانتی ہے لیکن سرکار اور پرساشن جب آپ رادیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جو گھٹنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو نیایے کیسے ملے گا چندولی کی اس بیٹی کی جو رو رو کر کے کہہ رہی تھے پولیس دبست کرنے آئی تھی کیا دبنگی کرنے جاتی ہے کہ دبست کے لیے جاتی ہے پولیس اس کی بیوستہ ہے سسٹم ہے آپ کیسے جائیں گے گھر میں یہ کس نے چھوٹ دی ہے آپ گھر میں گز گئے بیٹی کو اتنا پیٹا اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں آج کے زمانے میں جب آپ دیجیٹلائز کر رہے ہیں سب چیزوں کو ہر چیز کو آپ انٹرنیٹ سے جوڑ رہے ہیں کیا ہم نے آپ نے نہیں سنا معنی صدر جتنے بھی ہیں سم نے سنا ہوگا کہ وہ بہن کیا کہہ رہی تھی اس کی بہن کہہ رہی تھی کہ پولیس نے اتنا پیٹا اتنا پیٹا کی جان چلی گئی اس کے بعد پولیس اس کی جھوٹی کہانی بنانے کے لیے فانسی سے رٹکانا چاہتی تھی یہ گھٹنا ہے انہی اتنا پردیس میں جن گھٹنا کو لے کے ہاں پر ماننی نیتا پرتیپکس نے کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے ستارت نگر میں ماننی نیتا پرتیپکس گئے تھے کیونکہ اس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو پردیس کی کانون بیوستہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ لوگ اب کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کریں گے کیونکہ پبلک نے انہیں اس لائق چھوڑا نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں تو اب وہاں کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کرتے مہدہ پولیس پارٹی کے جانے کے بعد جتندر یادو نام کے ایک بیکتے نے وہاں پر گولی چلائی تھی اور ایک مسلم نردوس محلہ کو وہاں گولی ماری تھی وہ پکڑا گیا ہے اور ایسے اپرادیوں کے خلاف بہت سکتی سے نپٹنے کی کاروائی کی چھوڑ بھی پرساسن کو دی گئی ہے